صاحب ہمارے ہی جاننے والے کہ مکان پر کسی نے قبضہ کر لیا اس نے انتہائی کامیاب وکیل ہائر کیا جس نے کئی سال کے بعد وہ مکان خالی کرایا اور فیس میں مکان لے لیا آپ بھی بڑے کامیاب وکیل ہیں آپ پر الزام یہ کہ آپ نون لیگ والوں سے فیس بہت کم لیتے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں ایک کالج کے پرنسپل میرے پاس آئے ان سے میں نے چند لاکھ روپے فیس تیع کیا میں نے ان سے پوچھا آپ کرتے کہا ہے سر انہوں نے کہا میں پرنسپل لوگ کالج کے میں نے پانس ہو کر نوٹ نکال کے اپنے جیب میں رکھا میں نے کہا اگر ان سے میں نے اپنی فیس لی تو چھ میرے ان کے گھر میں تنخواہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا تو جو لوگ سمجھتا ہوں میں کہ ان سے فیس نہیں لینا چاہیے ان سے فیس نہیں لیتا ہوں میرے موقع شریفوں کی اتنی عزت رکھ کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی شریف مل جائنا تو انہیں لگتا ہے کہ رائیوینڈ سے ہی آیا ہے جناب شریف اکثر اور بیشتر رائیوینڈ میں جمع ہوتے ہیں ہماری استعمال جو تبلیغی جماعت کی ہے وہ رائیوینڈ میں ہوتی ہے آپ کسی تبلیغی والوں کو غیر شریف سمجھتا نیال صاحب کہتے ہیں شریف وہ جسے موقع نہ ملے مگر شریفوں کو تو بہت موقع ملے آپ مانتے ہیں کہ ان کو بہت موقع ملے ہماری پارڈی کے محمد نوار شریف صاحب کے بارے بھی ہاں ان کو بہت موقع ملے اور انہیں بہت زیادہ پاکستان کو سجایا بنایا اور چمکایا فائن پوائنٹ ٹیکن آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتا کوشش کرتا ہوں کہ نہ بولو بلکل نہیں بولنا چاہیے یہ الزام لگا کر استخواسہ ایکچلی لوگوں کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے پریکٹس چھوڑ دی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے سر آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ کراچی کے جاوید حاشمی ہیں جاوید حاشمی پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے ہر روز جاوید حاشمی پیدا نہیں ہوتے کراچی کے ایک عام سا آدمی ہو جو کراچی کی آواز اٹھاتا رہتا ہے وہ میرا فرض ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بہادر ہیں یہ بولڈ ہیں یہ کراچی کے عمران حاشمی ہیں اس معصوم عمران حاشمی پہ آج جیسی عورتوں نے الزام لگا کے آج اس کو اس مقام تک پہنچا ہے وہ بھی ایک شریف انسان ہے وہی تو کہہ رہی ہیں وہ بھی ایک شریف انسان ہے یاد رکھیں ان جیسے معصوم ہم نہیں یہ والے نہیں یہ خواتین وہ اسے بدنام کر رہی ہیں حالانکہ ہر معصوم انسان کے اندر ایک چھوٹا سا عمران آتی ہے یہ معصوم لوگ نہیں یہ لوگ اور ہر عمران حاشمی کے اندر ایک عمران خان ہوتا ہے بات برجے کی طرف اس کو روک دیتے ہیں ہس رہے ہیں انہوں نے بھی آڈیو لیگ سنا سر میں نے جعوید آشمی کا وکیل صفائی کی فلمی طبیعت کی وجہ سے انہیں جعوید آشمی کا نہیں عمران کا پتا عدالت سے گزارش ہے کہ ہم نے جو سوال جواب کرنے تھے ہم نے کر لیے اب آپ ٹو یو سر کہ ملزم نحال آشمی صاحب کو سزا دی جائے یا باعزت بری کیا جائے اچھا ہماری جو ہے عدالت اس کے آرڈر آرڈر پہ تو چائے نہیں آتی نحال آشمی کو سزا کیسے آ سکتی ہے اور ہم یہ سارا توکو رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہی سب کام کریں ہم لوگوں کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو آٹا نہیں مل رہا وہ بھی عدالتیں دیں کیونکہ ترازوت ان کے پاس ہے اور چوبی گھنٹے کھل بھی جاتی ہیں آٹا نہ دے دے اپنی جو مرات ہیں وہ تو کم سے کم عوام کو دے دیں ہم جو ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ نحال آشمی کے سچ کی کڑواہت عرصہ سے محسوس کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اور ہم ان پہ فخر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کو اپنے ہی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے خود ان کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار خود سزا برداشت کرتے ہیں تاکہ یہ سسٹم بہتر ہو سکے تو ایسے لوگوں کو سزا کی نہیں ان کو ساتھ کی ضرورت ہے ان کو داد کی ضرورت ہے ہم نحال آشمی ہمیں ایسا لگتا ہے عدالت کو اس عدالت کو ایسا لگتا ہے کہ دوہزار ستارہ میں جو انہوں نے کہا تھا وہ سچ ہونے جا رہا